دوستو یہاں پہ گاڑییں چارج پہ بہت ہوتا ہوں گئی ہے جو تیسلا ادھر کھڑی ہے یہ تیسلا اس کا مطلب ہے چارج ہو گئی ہے تیسلا چل جاتا کہ یہ دولا دولن کی گاڑی ہے بس ایک ہی پھول ہوتا ہے خوبصورت سی چیز ہے وہاں پہ چل کے میں دکھاتا ہوں کون سی تصویر ہے جس کو آپ میں دیکھنے چاہتا ہوں سوری ایٹی ایم ایس ٹیمپر ویلی آؤٹ آف سروس پریفک یہاں پہ حصہ رو بھی بہت ہے ویٹ کرتے یہ ہمارے کاڑ آگیا اور یہ ہمارے پیارے پیارے سے پاؤنڈ آگئے یہ تو جناب آج ہم جا رہے ہیں باہر میلے ساتھ رہیے گا سلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو میری نئی ویڈیو میں اس ویڈیو کے میں نے کامیٹس بند کر دی ہیں اور میں نے سوچا ہے کہ اب میں کامیٹس کوشش کر کے بندی رکھوں گا آپ سے گزارشی کامیٹس کے بجائے آپ میری ویڈیو کو بس لائک ہی کر دیں تو اس ویڈیو کا لائک تارگیٹ رکھتے ہیں ایک سو لائک بس آپ لائک کر دیئے گا دوستو یہاں پہ گاڑیاں چارج پہ بہت ہوتی ہیں لندن میں اور کچھ ہو نہ ہو جگہ جگہ پہ آپ کو اس طرح کے چارجنگ پورٹ مل جائیں گے جس پہ آپ گاڑیاں چارج کریں گے تو موسٹلی گاڑیاں جو نہ وہ آپ کو یہاں پہ ایسی ملیں گی اور ایسے نا چارجنگ جگہ جو ہوتی ہیں چارجنگ ہب جو ہوتے ہیں نا جگہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں گھروں کے آگے اور آپ لگائیں اور آرام سے اپنی گاڑی کو چارج کر لیں تو لندن کی یہ خوبصورت بات دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ پہ ویسے تو ہم پیٹرول بھرانے پیٹرول فرم جائے کرتے تھے نا اب چارجنگ کا یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ہی آپ چارج کر لیں اب یہ دیکھیں چارجنگ یہ نا سیون کلو وارڈ کا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ پلگن ہے یہ گرین آرہی ہے اس کا مطلب چارج ہو گئی ہے جو ٹیسلا ادھر کھڑی ہے یہ ٹیسلا اس کا مطلب چارج ہو گئی ہے جبکہ اس کی بات کریں تو یہ ابھی چارج ہو رہی ہے بلنک کر رہی ہے سیون کلو وارڈ پیٹر ہو رہی ہے یہ اور یہ گاڑی ابھی فل نہیں ہوئی ہے دیکھیں وہاں پہ نا وہ چارجنگ ہب بھی لگا ہوا ہے بات کریں ٹیسلا کی تو ٹیسلا جو نا کمپلیٹ چارج پہ ہو گئے تو اس طرح کے جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ ہر سٹریٹ پہ چارجنگ ہب جو نا آپ کو بہت سارے مل جائیں گے لندن میں تو یہ گاڑی جو سامنے میرے گھڑی ہوئی ہے نا یہ میرے گھر کی گھلی ہے سامنے گھر ہے نا یہ گاڑی جو کھڑی ہے یہ دلے کی گاڑی ہے دلہ دلن کی ملک شادی کی گاڑی ہے یہاں پہ نا دلہ دلن کی ہے ایسے ایک پھول لگا ہوتا ہے گاڑی پہ پتہ چل جاتا کہ یہ دلہ دلن کی گاڑی ہے بس ایک ہی پھول ہوتا ہے گاڑی پہ تو دوستو یہاں پہ نا کھڑے ہوگے میں ویڈیو بنا رہا تھا یہاں پہ نا تو وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ بورڈ جو لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ والا بورڈ یہاں پہ یہ گلی ہے میرے گھر کی بس وہ سامنے ہی میرا گھر ہے تو یہاں پہ کھڑا ہوگے میں چارجنگ کی ویڈیو بنا رہا تھا تو چلیے چلتے ہیں اس طرف نا اب میں جا رہا ہوں مجھے تھوڑا سا بینگ میں کام ہے اور وہ وہاں پہ نا سامنے ایک وہاں پہ ہے وہاں پہ ہے اس جگہ وہاں پہ ہے لیٹر بوکس اب وہ نا گروپ ہے اس پوری کولونی کے نا وارس ایپ گروپ ہیں اور فیس بک گروپ ہیں تو اس میں میں بھی ایڈ ہوں تو وہاں کی نا تصویریں ایک مہینہ پہلے میں نے دیکھتی کسی نے شیئر کی تھی تصویر خوبصورت سی چیز ہے وہاں پہ چل کے میں دکھاتا ہوں کون سی تصویر ہے جس کو آپ میں دیکھنے چاہ رہا ہوں تو میں نے بتایا میرے گھر کے قریب یہ تو چلیے چلتے ہیں تو جناب ہم جو نا یہاں پہ پہنچ گئے بس تھوڑوں سو باقی تو بھائی صاحب یہ تھی چیز جو دکھانے آیا ہوں میں آپ کو دوستو یہ دیکھیں لیٹر بوکس اب دیکھیں یہاں کے لوگ اپنی چیزوں کی کیسے مالکی اور وارسی کرتے ہیں اب دیکھنے میں یہ سرکاری لیٹر بوکس ہے لیکن یہاں کے لوگوں نے کیا کیا اس لیٹر بوکس کے لیے ایک خوبصورت سی اوپر سے یہ چیز بنائی ہے اور اس کو یہ پینا دیا ہے دیکھا کہ کیسے اس مال بوکس کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے جو قومیں اپنی چیزوں کی وارسی کرتی ہیں اپنے اساسوں کو اون کرتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور جن قوموں کی ذہنیت میں چوری ہو فراد ہو دو نمبری ہو نو سربازی ہو جیلیسی حسد ہو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی اب یہ سرکاری پروپارٹی تھی لیکن کسی نہیں آکے اس پہ خوبصورت سی ایک ڈیزائن بنا ہوا کوئی کروشے پینا دیا تو اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارے نوبت تو یہ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دے چلوں اور یہ بات آپ کو دل پہ لگے گی کہ ایک دن آپ کے دو سبسکرابر بڑھتے ہیں تو اگلے دن تین کم ہو جاتے ہیں اب یہ کیوں ہوتے ہیں آپ خود جنتے ہیں لوگ آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبسکراب کیا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ آپ کو انسپ کر دیتے ہیں اب جہاں پہ ایسے فراد ہوں گے وہ قومے کہاں ترقی کریں گی ہم جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبر ہیں ہم نے کمیونٹی گائیڈ لائن بہت ہی کم پڑی ہوتی ہے یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن ہے جب آپ کسی کی رپورٹ کریں گے میرا مطلب ہے کسی کی شکایت کرنا آپ کی اگر شکایت درست ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا اور اگر آپ کی شکایت درست نہیں ہے آپ نے غلط شکایت کی ہے جیلیسی میں کی ہے حسد میں کی ہے تو آپ کی چینل کو نقصان ہوگا تو جناب اس طرف میرے گھر کا راستہ ہے سامنے یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ سامنے اس طرف جاگے سامنے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ لگا وہ اوپر تو یہاں پہ ایٹی ایم مشین ہے اور چلتے ہیں وہاں سے پیسے نکلواتے ہیں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورتیں تو چلیے چلتے ہیں وہاں پہ یہ ایٹی ایم تو آؤٹ آف سروس یہ دیکھے لکھا ہوا آ رہا ہے سوری ایٹی ایم اس ٹیمپر ویلی آؤٹ آف سروس تو چلیے کئی اور چلتے ہیں تو دوستو پچھلے پانچ سالوں میں یہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ ایٹی ایم مشین بن تھی آؤٹ آف سروس تھی اسے کبھی بھی نہیں ہوا عام طور پر سیٹر ڈی سنڈے آتا ہے یا پھر چھٹیاں ہو جاتے ہیں کرسمس ہوتا ہے ایسٹر یا پھر کوئی اور بھی سٹرائک وغیرہ ہو جاتی ہیں یہ بینک ہولی ڈیز ہوتے ہیں پھر بھی کبھی بھی یہ ایٹی ایم مشین آؤٹ آف آرڈر نہیں ہوتی آؤٹ آف سروس نہیں ہوتی لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تو دوستو ایسے یوٹیوبر جو یہ نیت رکھتے ہوں کہ آگے چل کے انسپ کر دینا ہے تو انسپ گزارش ہے کہ براہ مہربانی یہ نام کا سبسکرائب نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی تو بٹن دوا دیا ہم نے گاڑیاں تافی ہیں ٹرافک یہاں پہ اس طرح بھی بہت ہے ویڈ کرتے ہیں اور تو سگنل آن ہو تو چلیں سگنل تو ریڈ ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں چلو سگنل بھی گرین ہو گیا ویسا تو جون کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن بات لندن کی کریں تو یہاں موسم کب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کب بادل ہو کب برسات ہو کب سنو ہونا شروع ہو جائے کب دھوپ نکل آئے کب ہوا چلنا شروع ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن آج کے موسم کی بات کریں تو موسم کچھ تھنڈا تھا 18 سنٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوا چل رہی تھی جبکہ کلاوڈ ہی جب میں گھر سے نکلا تو برسات نہیں تھی تھوڑا ہی آگے میں چلا تو برسات ہونا شروع ہو گئی لیکن یہاں پہ برسات نہ تو توفان کے ساتھ ہوتی ہے نہ ہی گجگوڑ کی آواز آتی ہے بس خامہ سلولی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سامنے ہائیس ٹویٹ ہے یہاں سے ہمیں پیسے نکلوانے ہیں تو چلیے میرے ساتھ چلتے ہیں اور بینک کے ایٹی ایم سے پیسے نکال دیں تو دوستو یہ سامنے جو نا یہ بینک ہے یہاں سے مجھے نا ایٹی ایم یوز کرنی ہے تو چلیے چلتے ہیں سامنے تو جناب یہ ہماری بینک ہے یہاں پہ بینک کے باہر جو نا ایٹی ایم بھی لگے ہوئے ہیں تو چلیے کرتے ہیں بھائی بینک کے باہر یہ ایٹی ایم لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ نا چلیے لگے چل چل ہمارے کارڈ آگیا اور یہ ہمارے پیارے پیارے سے پاؤنڈ آگیا یہ چلیے چلتے یہاں پہ دوستوں میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں امید ہے یہ بات آپ کو آگے چل کے کام آئے گی خود کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی بہت کارامت بات کرنے جاروں میں یہ بھی ہم کسی اور کو ان سبسکرائب کرتے ہیں تو پہلا نقصان اس کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن خود کے چینل کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا یوٹیوب چینل بڑھی نیرہ رکا ہوا ہے اس کے وجہ یہ ہی ہے اگر آپ غور سے یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن پڑھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے سے پہلے کسی کو ان سبسکرائب کر دیں گے ہو بھی جائے گا لیکن یہ آپ کے چینل کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوگا یوٹیوب آپ کے چینل کو نیچے کر دے گا ریٹنگ کم کر دے گا چھپا دے گا آپ کی ویڈیوز پرو موڈ نہیں ہوں گی ریٹنگ میں نہیں آئیں گی اگر بار بار آپ لوگوں کو ان سبسکرائب کرتے رہے ان سب کرتے رہے تو ایک دن آئے گا سرچ کرنے سے بھی آپ کا چینل نہیں ملے گا تو یوٹیوبر ہونے سے پہلے ہمیں یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کو سیڈی کر لینا چاہیے جس طریقے سے فیک ریپورٹ کرنا آپ کے چینل کو زیادہ نقصان دیتا ہے اسے طریقے سے ان سبسکرائب کر دینا دوسرے کو تو نقصان دیتا ہی دیتا ہے لیکن آپ کو زیادہ دے گا تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اور ہاں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میرا کونٹینٹ آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا سبسکرائب کرنے پہ تو بے شک آپ نہ کریں